اسلام علیکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ترکی میں ڈرون کیمراز اور سی سی ٹی وی کیمراز کا بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے ہمارے ساتھ ہیں علیکب صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں ڈرون کیمراز اور سی سی ٹی وی کیمراز کا بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا کیا پٹینچل ہے جی کلیم اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے بہت شکریہ سر جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ترکی تقریباً اسی میلین عبادی کا ایک ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے تقریباً وہاں پر سکسٹی میلین یعنی کہ چھیک روڑ کے قریب جو ہے ٹورسٹ آتے ہیں سالانہ تو جو ٹورسٹ آتے ہیں بہت سے ٹورسٹ وہاں پر ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنے پرسنل وی لاغز بنانے کے لیے یا پھر ترکی کی خوبصورتی کو کیپچر کرنے کے لیے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ترکی کے اپنے لوگ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کیمراز کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ڈرونز کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے ڈرونز اور کیمرہ ہیں اس کے علاوہ پروجیکٹر وغیرہ یہ ان ساری چیزوں کا بھی یوز ہوتا ہے اب جو ڈرونز کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ترکی نے تقریباً پانچ سو گرام سے لے کر چار کلو گرام یعنی چار ہزار گرام تک جو ڈرون ہے وہ پرائیویٹ اور پرسنل فلائٹس جو ہیں اس کے لیے پرائیویٹ یا کمرشل یوز کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن چار کلو گرام سے زیادہ جو ہیوی ڈرون ہے اس کو پرائیویٹ یا پرسنل یا بزنس یوز کے لیے گورنمنٹ آف ٹرکی اس کی پرمیشن نہیں دیتا تو پچھلے کچھ عرصہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکی میں بہت زیادہ جو ہے ڈرونز اس کی سیلز بہت زیادہ ہائی ہوئی ہیں تقریباً ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ تک جو ہیں ڈرونز کی ڈیمانڈ بڑی ہے آن لائن اگر آپ بات کرتے ہیں یا آپ بات کرتے ہیں ویسے ریٹیل بیسز پر تو ٹرکی میں جو ہے ڈرونز کی سیلز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں پچھلے تقریباً ایک ساتھ سے ڈیڑھ ساتھ سے تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرکی میں اگر آپ آن لائن سیل کرتے ہیں ڈرونز کا یا کیمراز کا تو اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ امپورٹ کر کے ہول سیل بھی کر سکتے ہیں وجہ اس کی دو ہے کہ ایک تو ٹرکی کی عبادی جو ہے وہ بہت بڑی ہے ایس کمپیٹ تو آٹھ کروڑ ٹرکی کی عبادی ہے چھے کروڑ وہاں پر جو ہے وہ ٹوریس آتا ہے تو قریباً چودہ کروڑ آپ کی پوٹینشل مارکیٹ بان جاتی ہے اس کے ساتھ سیل کے ساتھ سربسز بھی اپنی انٹروڈیوز کروا سکتے جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹرکی میں جو کیمراز آتے ہیں یا دنیا میں جو بھی کیمراز بنتے ہیں ان کے بڑے ایکسپورٹر ممالک کون سے ہیں جی بالکل جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے ایکسپورٹر ممالک ہیں تو ان میں سب سے پہلے لسٹ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ چائنہ وہ بہت بڑا مینفیکچرر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹر بھی ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کیمراز میں سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں سیکیورٹی کیمراز جنہیں ہم کہتے ہیں آج کل اس کی ڈیمانڈ بہت تیز سے بڑی اور سیف سیٹی پروجیکٹ ہو یا آپ کا کوئی بزنس ہو تو آپ اپنی شاپ کے اندر یا اپنے جو ہے ویر ہاؤس پہ یا اپنی ورکشاپ پہ آپ اپنے کیمراز انسٹال کرواتے ہیں حتیٰ کہ اپنے گھروں پر تو اس لئے کیمراز جو ہے ان کا بزنس بڑی تیزی سے ترہکی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو چائنا جو ہے یہ بہت بڑا ایکسپورٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جپان آجاتا ہے ساؤتھ کوریا آجاتا ہے اور امریکہ تو سب سے بڑا جو ایکسپورٹر ہے وہ چائنا ہے اس کے ساتھ پھر جپان ہے ساؤتھ کوریا ہے اور امریکہ اگر ہم کیمراز کی بات کریں سیکیورٹی کیمراز کی بات کریں اور ڈرونز کی بات کریں تو یہ چار سے پانچ جو کنٹریز ہیں یہ بڑے ٹاپ کے ایکسپورٹر ہیں ان دا ورڈ جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ کیمراز سیکیورٹی کیمراز اور ڈرونز کے دنیا میں بڑے ایمپورٹر ممالکوں سے ہیں جی یہ جو بڑے ایکسپورٹر ممالک ہیں جن میں چائنا ہے جپان ہے کوریا ہے امریکہ ہے ان کے علاوہ جو ممالک ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں یورپین کنٹریز ہیں جن میں جرمنی ہے یوکے ہے فرانس ہے اٹلی ہے سپین ہے یہ ممالک آجاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر فلپائنز ہے ملیشیا انڈونیشیا اور اس کے ساتھ ہی آپ سپین آسٹریلیا اور ٹرکی وغیرہ کی بات کرتے ہیں یہ سارے بیسیکلی بڑے ایمپورٹر کنٹریز میں آجاتے ہیں پاکستان اور انڈیا بھی نیرلی ٹو ہنڈرڈ کنٹریز جو ہیں وہ ایمپورٹ کرتے ہیں لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تیزی سے جو ہے ڈیویلپنگ کنٹریز کی نسبت ڈیویلپ کنٹریز جو ہیں آرڈی ڈیویلپ کنٹریز میں ان کا یوز بہت زیادہ ہے ڈرونز کا کیمرہ کا اور سکیورٹی کیمرہ کا کیونکہ آپ اپنے گھر میں بزنس میں آفس میں ورکشاپ پہ فیکٹری پہ کیمرہ لگا کر اس کو آپ لنک کر سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ اور اپنے موبائل کے ساتھ اور پوری دنیا میں آپ جہاں پر بھی ٹریول کر رہے ہیں آپ اپنے جو آفس مینیجر ہے اپنا آفس سٹاف ہے اپنی ورکشاپ ہے آپ کی دکان ہے آپ کے جو بھی سسٹم ہے آپ کا فیکٹری ہو سکتی ہے یا کچھ بھی تو آپ کو اپنے سارے بزنس پلیس کو آپ اپنے موبائل پر بھی مونیٹر کر سکتے ہیں اور اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی لنک کر کے مونیٹر کیا جا سکتے ہیں حتیٰ کہ آج کل تو آپ آن لائن ویب کے ذریعے بھی اس کو لنک کر کے مثلا آپ کسی بھی کمپیوٹر سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو یہ جو ساری سہولیات ہیں ان سہولیات نے ڈیویلپ کنٹریز میں کیمرہ کا ڈرونز کا سیکیورٹی کیمرہ کا بہت زیادہ پوٹینشل جو ہے وہ بڑھا دیا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں جیسے ٹرکی کے اندر بھی ہر بزنس پلیس ہے اور آج کل ایک جو سیکیورٹی ایشو زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیکٹری ہے کوئی بھی ورکشاپ ہے کوئی بھی ویر ہاؤس ہے یا کوئی دکان ہے تو ہر ایک کو ایک کمرشل کیمرہ جو ہے انسٹال ضرور کرنا پڑتا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریکوئیرمنٹ ہاتھا کہ سکولز ہیں کالوجیز ہیں یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی کرنا پڑتا ہے اور ساری بزنس پلیسز کو کرنا پڑتا ہے تو ہاؤسٹلز ہیں ہاؤٹلز ہیں ہر جگہ پہ کیمرہز انسٹال ہوتے ہیں تو اگر آپ کیمرے کا بزنس کرتے ہیں ڈرونز کا بزنس کرتے ہیں یا پھر ڈیجیٹال جو کیمرہز ان کا بزنس کرتے ہیں تو انپورٹ کر کے آپ ان کو آن لائن بھی سیلز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سیلز کے ساتھ سروسز اور انسٹالیشن وغیرہ کی سروسز بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں ریپیرنگ سروسز کے ساتھ انسٹالیشن سروسز بھی آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی میں بہت بڑی ترکی نے ایک قانون انٹروڈیوز کرایا ہے کہ اگر کوئی بھی ٹوریسٹ یا کوئی لوکل بندہ جی سر ڈرون کا استعمال کرتا ہے تو وہ ڈرون جو ہے اگر وہ پانچ سو گرام سے کم کا ہے جی سر لیکن اگر پانچ سو گرام سے زیادہ کا ہے تو اس کو اپنے سپیسیفک جو ایک سائٹ انہوں نے دی ہوئی ہے وہاں پہ ریجسٹر ہونا پڑے گا اور وہاں سے پرمیشن آن لائن لینا پڑے گی ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ پانچ سو گرام سے زیادہ کا ڈرون آپ کا ہے تو آن لائن ایک ویب ہے آپ وہاں پہ ریجسٹر ہوں گے اور وہاں سے پرمیشن آپ کو ملے گی اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ کمرشل فلائٹ جتنی بھی ہیں آپ کی ان کے لیے بھی آپ کو پرمیشن ریکوائیڈ ہے یعنی کہ ایک تو پرسنل یوز ہے اور ایک کمرشل یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے ڈرون ایک سو بیس میٹر سے زیادہ ہائٹ ہے تک فلائی نہیں کرے گا یعنی کہ ایک سو بیس میٹر تک فلائی کر درون ہے اس کو کسی بھی صورت میں ٹرکی کے اندر فلائی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے کمرشل ہو یا پرسنل ہو دونوں صورت ہو یعنی چار کلو گرام سے زیادہ تو آپ پانچ سو گرام سے چار کلو گرام تک کا درون ٹرکی میں کمرشل یا پرسنل یوز کے لئے فلائی کر سکتے ہیں اور 120 میٹر تک فلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے پرمیشن ریکوائی ہے وہ آپ کو آن لائن مل جاتے ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بہت سے بھائی پاکستانی بھائی انڈین مسلم بھائی دبائی میں سعودی ریبیا میں ان کنٹریز میں جو کیمرہ کا بزنس کر رہے ہیں تو ترکی میں کیمرہ کا بزنس کا کیا سکوپ ہے اور کیا پوٹینشل ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بزنس بھی تین طرح ہے جی سر جب ہم کیمرہ کی بات کرتے ہیں ڈرونز کی بات کرتے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی ریٹیل کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آن لائن سیل کر سکتے ہیں تیسرا یہ کہ آپ اس کی ہول سیل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری کٹیگری آجاتی ہے کہ آپ انسٹالیشن اور سروسز پروائیڈ کرتے ریٹی بہت کرنا ہے تو یہ ساری سروسز ہوتی ہیں جی سر تو آپ ریپیرنگ سروسز اور انسٹالیشن سروسز بھی آپ دے رہے اور ساتھ ہولسل اور ریٹیل بھی کر رہے بلکل ٹھیک ہو گیا سر یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے اگر آپ کو ٹیکنالوجی سے نو آو ہے آپ کمپیوٹر سمجھتے ہیں پروگرم پروگرم انسٹالیشن سمجھتے تو تھوڑا سا پانچ دن کا یہ کام ہوتا ہے وہ سیکھ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور ریٹیل سروسز کا بزنس شروع کر سکتے بلکل ٹھیک ہوگی اب ایک فل پیکج ہوتا ہاؤس پر اپنے ہاؤس پر تو یہ ہم آپ کو پورا سسٹم انسٹال کر دیں گے سپوز ہم پانچ سو ڈالر میں کر دیتے ہیں ایک سال تک ہم سیز اور سروسز آپ کو فری میں دیتے ہیں تو اس طرح سے پیکج ڈیزائن کر کے آپ لوگوں کو دیتے ہیں آج مسئلہ نہ ہو تو وہاں پر اس کی انسٹالیشن ضروری ہے تو بزنس آنر جو ہے وہ ہر وقت اپنے بزنس کو منیٹر کرنا چاہتا ہے وہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو ایکسیس کرنا چاہتا دیکھنا چاہتا ہے جی سار آج ٹکنالوجی کا گرنل ڈیجیٹل کیمراز یا ڈرون یہ تینوں طرح کی جو سپیسیفک ایکوپمنٹ ہیں آن لائن بھی سیل ہوتا ہے ریٹیل بھی ہوتا اور ہول سیل بھی ہوتا ہے تو آپ اسے ایمپورٹ کر کے کچھ پیسز مثلا ایک سو پیسز دو سو پیسز ایمپورٹ کر کے آپ یہاں کیمرہ مانگایا ہو سکتا پھر دو ہزار کیمرہ مانگایا پھر دس ہزار مانگایا اور آن ورڈ آپ کا بزنس ایکسپینڈ کرتا جائے آپ کی موٹیویشن آپ کی سروس کوالٹی اور آپ کی جو پرائیس پیکج ہے ان ساری چیزوں پر یہ جو بزنس ہے اس کی سکس ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ بھی اس میں دیکھیں تھوڑا سا انٹرس لیں اور دیکھیں کہ آپ کی پرسنیلٹی کو کون سا بزنس سوٹ کرتا ہے آپ پڑے لکھے ہیں سمجھ دار ہیں ہر بزنس ہر بندے کے لئے نہیں ہوتا تو اس لئے آپ جس بزنس میں مزید اپنا انٹرس شو کرتے ہیں اور جو آپ کی پرسنیلٹی کو سوٹ کرتا ہے اس حوالے سے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اور جو ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کو فری آف کاسٹ بغیر کسی پیسے کے کنسلٹنس پروائیڈ کریں گے لیکن جو سروس ہم آگی سے لیتے ہیں مثلا آپ نے کمپنی بنانی ہے اس کی سروس ہیں ریزیڈنس لینی ہے اس کی سروس ہیں یا پروپٹی پرچیز کرنی اس سے ریلیٹڈ سروس ہیں یا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے اس سے ریلیٹڈ سروس ہے تو جو ہم خود پرچیز کرتے ہیں ہم وہ آپ کو پیسے کے ساتھ سروس لوگ ہیں ہم ان کے لیے ایک ایسا سسٹم بنانا چاہتے ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو بہت زیادہ سٹرگل نہ کرنا پڑے اور سیکھتے سیکھتے ہی اپنا وقت اور پیسہ نہ کر بیٹھیں بلکہ ان کا وقت بھی بچے اور پیسہ بھی بچے اس وقت اور اس پیسے کو وہ اپنی انرجی کے طور پر یوز کریں اور اپنے بزنس میں کامیاب ہوں یہی ہمارا موٹیو ہے آپ ہمارے اس موٹیو میں ہمارا ساتھ دیں اور ہم اپنے بیان بھائیوں کی جو ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں جن کو جاب نہیں مل رہی ہے جن کی جاب کھو گئی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سیلف اپنا بزنس شروع کریں یہاں سے آئیڈیا لیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا ہمارے ساتھ کاؤپریٹ کرنے یہی سب سے بڑا آپ کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے شیئر کیا کریں لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں لائک اور کومنٹ کرنے سے ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے ہم بھی مزید محنت سے کام کریں تو یہ ہمیں آپ کچھ دے سکتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں دعا ہے یا پھر لائک یا کومنٹ ہے تا کہ جو ایک بندہ کام کر رہے وہ حوصلے کے ساتھ کرتا رہے آپ یقین کریں کہ بہت زیادہ بزی شیڈیول سے میں بھی اور کلیم اللہ بھی ٹائم نکال کر آپ لوگ لئے ویڈیو بناتے ہیں یہ نہیں سے یا ہمارے کوئی بات بتانے سے کسی کا بھلا ہو جائے تو اسی مشن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور اس میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہئے تو آپ بھی ہماری ویڈیو کو لائک کیا گرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا گرے جی سر بلکل ایسا ہی ہے میں سر آپ کا بڑا شکر گذار ہوں سر کچھ سوالات ہیں ابھی میں آپ سے ان کے بارے میں تفصیل جاننا چاہوں گا جی جی آپ نے آن لائن ذکر کیا تھا تو کیا آن لائن کیمرا کی سیل پرچیز کا کام کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس وقت جتنے بھی ڈیویلپ کنٹریز ہیں آزربائی جان ہے ریشیا ہے یوکرائن ہے یورپ ہے سب میں آن لائن سائٹ ہیں پاکستان میں آن لائن سائٹ ہے تو آپ آن لائن سارے کیمرا بھی سیل کر رہے ہیں موبائل بھی سیل کر رہے ہیں کمپیوٹر بھی سیل کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہوگیا رہے ہیں جو بھی چیز آپ سیل کر رہے ہیں حتی آپ یوز امپورٹ کر یوز بھی سیل کر سکتے یا وہی سے لے کر آپ آن لائن بھی سیل کر سکتے بلکل ٹھیک ہوگیا جو ہے بہت اچھا بزنس ہے بڑا سسٹم نہیں آپ کو جوب بھی نہیں مل رہی تو آپ اس میں تھوڑا سا کام کر لوکل مارکیٹ سے ہی پرچیز کر آن لائن سیل کرنا شروع کر رہتے ہیں جب مارکیٹ میں ریسرچ کرتے ہیں آپ نے دیکھا جب بزار میں جاتے ہیں تو ہول سیلر بھی وہی بیٹھا ہوتا ہے ریٹیلر بھی بھی بیٹھا ہوتا آپ کو چیز مانگتے ہیں کسی سے جا کر وہ جاتا ہول سیلر سے لے لے دیتا ہے وہ پانچ روپے کی چیز سپوس کرے لاتا ہے تو آپ کو اس در بیٹھے آٹ کی دیتا ہے جی سر بلکل اس طرح سے مارکیٹ میں تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو آپ کو نئے کیمرہ پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آن لائن لوگ کیا کرتے گھروں سے فریج خریدتے گھروں سے جا کر واشنگ مشین بلکل سر ایسا ہی خریدی انہوں نے ازار ٹرکیش لیرہ کی خرید آن لائن بارہ سو کی ڈال دیتے ہیں چودہ سو کی ڈال دیتے جس مجھے چاہیے آپ اسے تصویریں بیجی کہتا ہے ٹھیک ہے تو آگے لے جاتا ہے بلکل ٹھیک ہو آپ کوئی بھی چیز آن لائن سیل کر سکتے ہیں یوز بھی اور نئی بھی جی سر میں آپ شکر گزار ہوں آپ نے میرے سوالوں کا بھی اچھے سے جواب دیا اور بڑی اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ